کہ کیا سیکنٹ لسٹ جاری نہیں ہونا چاہیے کیا کٹ آف جاری نہیں ہونا چاہیے کیا رینک لسٹ اویرٹیوں کا نہیں آنا چاہیے یہ سارے اہم سوال ہیں جو آئیوگ سے ضرور پوچھے جانے چاہیے اگر تیرہ ہزار ایک سو بیس میں سے ایک بھی رکتی خالی رہ جاتی ہے نمازکار عذاب سسریعہ کال لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملی اگر ابھی تک آپ کے بارے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیہار کمچاری چین آئیوگ دو ہزار چودہ پرثم انٹرستریہ ابھیارتیوں کی جو کانسلنگ ہے اس پرکیلیا کو پوری کر لی ہے اور بی ایس ایس سی نے پٹنا کے این کالیج میں اس پوری پرکیلیا کو پوری کی گئی بی ایس ایس سی نے کیا ہے اور جو چودہ ہزار چار سو دس ابھیارتی ہیں ان کی کانسلنگ کرا لی گئی ہے بگر سوال یہ اکتا ہے کہ کانسلنگ کی پرکیلیا تو ہو گئی تیرہ ہزار ایک سو بیس رکیوں کے لیے چودہ ہزار چار سو دس ابھیارتیوں کی کانسلنگ ہو گئی مگر اگر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ ویکنسی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر چودہ ہزار چار سو دس ابھیارتیوں کی کانسلنگ کرائی گئی ہے اگر ہم پندرہ پردیشت مان کر چلیں کہ ایپسنٹ ہوا ہوگا لوگ نہیں آئے ہوں گے تو ایسے میں لگ بھگ بارہ ہزار دو سو ساٹھ لوگوں اگر ہم پندرہ پردیشت چودہ ہزار چار سو دس میں سے جو چودہ ہزار چار سو دس ابھیارتی ہیں جن کی کانسلنگ کرائی گئی اگر اس کے پندرہ پردیشت ہم ہٹا دیں یعنی مان کر چلیں کہ پندرہ پردیشت لوگ ایپسنٹ ہوا ہیں جیسے کی جانکاری مل رہی ہے کہ لگ بھگ پندرہ پردیشت لوگ نہیں آئے ہیں کانسلنگ کرانے چاہے جو بھی وجہ ہوئی ہو ان کی کہنی نوکری ہو گئی یا کچھ وسائے میں جنگے کیونکہ آٹھ سال سے لمبیت یہ پرکریہ ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر چودہ ہزار چار سو دس ابھیارتیوں نے کانسلنگ کا نام آیا چودہ ہزار چار سو دس لوگوں کی کانسلنگ کرائی گئی اگر اس میں پندرہ پردیشت لوگ نہیں آئے تو یعنی کہ لگ بھگ اس میں بارہ ہزار دو سو ساٹھ ابھیارتی ایسے ہیں جنہوں نے یہ جو کانسلنگ ہے وہ کانسلنگ میں ان لوگوں نے بھاگ لیا اور اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بارہ ہزار دو سو پچاس آٹھ کے لگ بھگ سیٹ اگر پندرہ پرسنٹ گھٹا دیں تو فلفل ہو پاتی ہے اب ابھی انسیل کا مدہ باقی ہے کیونکہ انسیل دو ہزار چودہ کی شرط آئے اگر ہم اس کی بات کریں اگر اس کو بیہار کمچاری چین آئے وہ لاغو کر دیتا ہے تو پھر جہاں تک ہماری بات چھاتروں سے ہوئی ہے ابھی ارثی ہیں تو یہ اس حساب سے تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ بیس پرتیشت سے ادھیک ابھی ارثی ایسے ہوں گے جن کے پاس دو ہزار چودہ کا انسیل ہوگا تو پھر تو یہ بہت بڑا مدہ بن جائے گا تو وہ ابھی میں نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ انسیل میں مان یہ امید کی جارہی ہے کہ انسیل دو ہزار چودہ کی جو شرط بیہار کمچاری چین آئے نے لگائی ہے وہ شرط ہٹا لے گا لیکن ابھی میں بات صرف اس کی کر رہا ہوں کہ اگر چودہ چار سو دس میں سے پندرہ پرتیشت ابھی ارثی ایپسنٹ ہوئے ہیں تو یعنی بارہ ہزار دو سو پچاس سے دو سو ساٹھ کے بیچ ابھی ارثی ایسے ہیں جو فل فیل کرتے ہیں سیٹ پر جن کی کانسلنگ ہوئی ہے اب بارہ ہزار دو سو پچاس اگر میں ہنڈیٹ پرسنٹ بھی مان لیا جائے کہ ان کو بی ایس ایسی موقع دے ان کو سیلیکٹ کر لیتا ہے تو تیرہ ہزار ایک سو بیس ویکنسی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ تیرہ ہزار ایک سو بیس ویکنسی کے اگینسٹ میں بارہ ہزار دو سو پچاس کا سیلیکشن اگر ہوتا ہے تو جو یہ لگ بھگ نو سو کے آس پاس کی جو ویکنسی بچ رہی ہے اس کا کیا ہوگا کیا وجہ ہے کہ بی ایس ایسی کٹ آف نہیں جاری کر رہا ہے ابھیارتھیوں کو یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ کٹ آف آخر کتنا گیا ہے کیونکہ کئی ابھیارتھیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 110 سہی کیا ہے 120 سہی کیا ہے 105 سہی کیا ہے باوجود اس کے ان کا نام لسٹ میں نہیں ہے تو کٹ آف بیہار کمچاری چین آیا کیوں نہیں اس کو پبلیش کر رہا ہے ہی بتا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں رینک لسٹ کی تو رینک لسٹ بھی کیوں نہیں جاری کر رہا ہے یہ بڑا گمبیر معاملہ ہے اس پر وچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھیارتھیوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ پا رہا ہے کہ آخر ان کا سیلیکشن جو ہوا ہے وہ کتنا نمبر منیمم گیا ہے کٹ آف کہاں سے رہا مطلب کہاں تک کہ ابھیارتھیوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے یہ بڑے گوھر کرنے والی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر 12,260 کے لگبگ ابھیارتھی کاؤنسلنگ میں حصہ لیتے ہیں تو جو لگبگ بچی بھی 13,120 لگبھگ جو 8,5 9,0 کے آس پاس کی جو سیڈ بستی ہے اس پر اس کا کیا ہوگا تو کیوں نہیں آخر بی ایس ایس سی سیکنڈ لسٹ کٹ آف کی جاری کر رہا ہے کچھ اور ابھیارتھیوں کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں اور کرائی جا رہی ہے یہ بھی ایک ابھیارتھیوں دورہ اٹھائی جا رہی لگتار آواز ہے کہ کٹ آف کو لے کر بھی بات کیا جائے کٹ آف کتنا ہے ساتھی ساتھ سیکنڈ لسٹ کی بھی مانگ ہے ابھیارتھیوں کی کیونکہ اگر تیرہ ہزار ایک سو بیس میں سے ایک بھی رکھتی خالی رہ جاتی ہے اگر تیرہ ہزار ایک سو انیس کو بھی بیار کمچاری چین آئیوگ لے لیتا ہے تو بھی یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ آٹھ سال کی کٹھن تپسیہ کے بعد جو ابھیارتھی کاؤنسلنگ کی دہلیز پر پہنچے ہیں اور جو ابھیارتھیوں کا ریزلٹ آیا ہے اس میں اگر ایک سیٹ بھی بچ جاتی ہے بھلے ہی آپ اسے آگے کی رکھتیوں میں جوڑ دیں مگر اس ویکنسی میں کسی بھی قیمت پر ایک بھی رکھتی نہیں رہنی چاہیے جبکہ اگر سوچا جائے تو کہیں نہ کہیں تیرہ ہزار ایک سو بیس سے بھی اس ویکنسی کو بڑھانا چاہیے تھا کیونکہ بڑھانا اس لیے چاہیے تھا کہ لگ بگ سات سال اور آٹھ سال کے بیچ میں کوئی بھی بحالی کسپت کے لیے نہیں ہوئی ہے جس پت کی یہ ویکنسی تھی اور اتنے دن تک ابھی ارتیوں نے اس کا انتظار کیا ہے تو تیرہ ہزار ایک سو بیس کی جگہ یہ بڑھا کر لینے کی بات ہونی چاہیے تھی مگر اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھی سٹیٹ اس میں ایک بھی ڈکتی خالی رہ جاتی ہے تو یہ سوال بحار کرنچاری چین آئیوک سے ضرور سرکار کو پوچھنا چاہیے کیا کارن ہے کہ لگ بگ تیرپن ہزار ابھی ارتیوں کا ڈیزلٹ آیا اور اس میں سے چودہ ہزار چار سو دس ابھی ارتیوں کو کانسلنگ میں بلائے گیا اور چودہ ہزار چار سو دس میں سے اگر تیرہ ہزار اکسل بیس اویر تھی پورے کے پورے سیلکٹ ہو جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے ورنہ اگر ایک بھی ڈکتی خالی رہ جاتی ہے تو سرکار آئیوک سے ضرور سوال کرے یہ سوچنے کے والی بات ہے اور اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کیا سکنٹ لسٹ جاری نہیں ہونا چاہیے کیا کٹ آف جاری نہیں ہونا چاہیے کیا رینک لسٹ اویر ارثیوں کا نہیں آنا چاہیے یہ سارے اہم سوال ہیں جو آئیوک سے ضرور پوچھے جانے چاہیے اگر تیرہ ہزار ایک سو بیس میں سے ایک بھی رکھتی خالی رہ جاتی ہے بنے موسیقی